اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چانل کوکنگ وارڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کشنودی اور مدد شامل حال رہے ویورز آج آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیگن لے کر آئی ہوں بیگن بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کچھ لوگوں کو بیگن پسند نہیں ہوتے کیونکہ اس کا اپنا کوئی اچھا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہی ہوتا لیکن اگر آپ اس کو بہت مزیدار طریقے سے بنائے تو یہ بے انتہا لذیذ لگتے ہیں تو لہٰذا آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بیگن کی سبزی بنانے جا رہی ہوں اور اس کو ہم سرب کریں گے دال چاول کے ساتھ یہ ویسے تو پراتے کے ساتھ بہت امنا لگتی ہے روٹی کے ساتھ بھی لیکن دال چاول کے ساتھ تو اس کا جواب بھی نہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے ہم واپس آ چکے ہیں میرے پاس یہاں پر پتیلہ ہے جس میں میں نے تقریباً آدھے کب سے بھی تھوڑا سا کم آئی لے لیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہاں دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے یہ سابت لال مرچیں یہ میں نے کوئی بارہ سے پندرہ داد لے لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو بیچ میں سے میں نے سلٹ کر لیا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے کٹ لیا اس کو ہم تیل میں شامل کر رہے ہیں اب ہم اپنی آج تیل کی بڑھا رہے ہیں پھل پہ رکھ رہی ہوں میں اب یہ پھل پہ ہٹ چیز ہوگی ٹھیک ہے ہلکا سا میں اس کو ساٹے کروں گی آم مرچوں کا کلر جو ہے وہ مرچوں کو اسی ٹائٹ ہو جائیں گی جو اسی سخت ہو جائیں گی اسے بعد پھر میں اس میں اپنی پیاز شامل کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس پیاز ہے یہ تین درمیانے سائز کی پیازیں ہیں جن کو میں نے فائنلی سلائس کر لیا ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں اس کو کار سکتے ہیں یہ میں اس پہ شامل کر دیں اور اب ہم اس کو اچھا سا فرائے کریں اس کو پھل ہمیں اس کو جا نا وہ گولڈن کرنا ہے پیاز کو اور ایونلی گولڈن کرنا ہے سارا ہماری جو سرزی بن رہی ہے نا سا دارو مدار اس پیاز کی تو سوٹی پر ہے اگر یہ پیاز بہت اچھا فرائے ہوا اور بہت گولڈن اور بہت پریسپی فرائے ہوا تو اس بھاجی میں وہ چار چار مک جائیں تو میک شور آپ کی جو یہ پیاز ہے یہ بہت اچھی فرائے ہونی چاہیے آپ کو لگتار کھڑے ہو کے اس کو مسلسل چمچہ چلانا پڑے گا جب تک یہ گولڈن ہو جائے تو میں اس کو یہاں پر فرائے کر رہی ہوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں تقریباً 5 سے 6 منٹ بعد اچھا بہت دیکھیں یہاں پر پیاز میری بکل فرائے ہو چکی ہے اور گولڈن گولڈن سی ہو رہی ہے اس وقت اور میں اس کو نکال رہی ہوں دیکھیں نکالنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے فلیم برکو سلو کر دینا ہے اور پیاز کو اس طرح سے دھنیا کے ساتھ دبانا نہیں ہے یا کسی بھی چیز ساتھ دبانا نہیں ہے خود ہی اس کا ڈرین ہوگا بہترین پیاز کرکری ہوگی میں یہاں سے اور نکال لوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پیاز کو جب ہم پورا نکال لیں گے تو ہمیں پاتھ سے چھے منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھنے سے پیاز اتنی امدہ طریقے سے کرکری ہوگی کہ مزا جائے گا آپ ہاتھ لگائیں گے اور وہ ٹوٹے گی اس طرح کی پیاز ہو جائے گی تو یہ ٹپ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی پیاز کو دبا دبا کے مت نکال لیے گا اور اس کے بعد جب آپ پیاز پوری نکال لیں گے تو پھر آپ اس کو فریج کر دیجئے گا بعد سے چھے منٹ کے لیے تو بہت ہی اس کا امدہ ٹیکسٹر آئے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھا میں نے پیاز اس کے اندر سے نکال لی ہے اور اب میں اس کے آئل میں شامل کرنے جاری ہوں اپنے آلو اچھا میں نے آلو سے شامل کر دیئے تھے اور اب میں اس کو آلو کو ہلکا سا کھائے کر رہے ہوں ان کے اوپر بہت پنک سا کلر آ جائے گا جب تک ہم اس کو کھائے کریں گے یہ گھازی کا طریقہ ہے یہ بلکل منفرد طریقہ ہے یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا یہ میری امی کا طریقہ ہے اور ان کو میری ڈانی نے دکھایا تھا یعنی یہ بہت پرانا طریقہ ہے ہمارا اور اس طرح سے میں نے کبھی کسی کو سبڈیاں بناتے سے نہیں دیکھا تو آج یہ میں آپ سے شیئر کر رہے ہوں آپ بنا کے دیکھیں گا یکی لن آپ کو دیکھیں گا بہت ہی ڈیفرنٹ اس کے اندر سیٹس ہے کوئی بھی لائل میرس اور ہلڈی اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس پر جاری لیکن یہ بہت ہی سونڈی سونڈی اور بہت ہی نزی سبڈی بننے والی تو میں یہ آلو فرائی کر رہی ہوں اس کے اندر سے جس تک ہلکا سا کلر آتا ہے جس تک ہلکا سا کلر آتا ہے میں یہاں پر آلو فرائی کر رہی تھی اب آپ یہ دیکھیں آلو کو کرنے والے چینج ہو گیا ہے جس کے اندر تھوڑا سا جہا ہے وہ پینک جس آگیا ہے فرائن کی کی کہ اب اس پوزیشن پر میں یہاں پر آج پر دیکھیں جس تک ہلکا سارے بینگن اور میں نے ان کو سکوئر شیپ میں کاٹ لیا تو اب میں ہی اپنے آلو کو ساتھ چامل کریں بہتی کچھ صورت ہمارے بیڈن جو ہے نا وہ پکنے کے براہن سے گزر رہے ہیں بہتی مجھدار لگ رہے ہیں ساکھے یہ پتھی میں دنے میں چکنے چکنے کے مجھدار سے اب یہاں پر میں نے کہہ کیا تھا کہ بیڈن ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ساتھ کر دیا ہے آلو اور روئیل کے ساتھ اب یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں اپنا ٹومیٹو پیسٹ یہاں پر میرے پاس ہے ٹومیٹو پیسٹ تقریباً ٹین ٹوالٹ پر یہ پیسٹ پہلے ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر بکل فریشلی چاپ ٹامٹر ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کو اس طرح سے ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تھوڑی سی مجھے گریوی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاپ ٹومیٹو ڈالیں گے تو اس بہت ہی امدہ اس کی بھی اروما اور بہت ٹیسٹ مزے کھائے گا تو یہ دونوں طریقے اس میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے یہ لونگیں ہیں میرے پاس یہ تقریباً چار کے برابر ایک آدھی ہے ٹھیک ہے یہ لونگیں میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس کا بہت ہی اندہ ذائقہ اور اس خوشبو اس ماجی میں آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہم نے شامل کرنے ہیں میں اس کو ڈھک رہی ہوں اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اس کو ڈھک کر پکاؤں ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ سے مل جائیں اور تھوڑا سا یہ خوشک ہو جائے ہمارا جو مسال ہے ٹھیک ہے میں دیکھیں میں واپس آ چکی ہوں اور میں نے پانچ چھے منٹ کے لئے اس کو ٹیمارٹا کے ساتھ اس کو ٹے باچ پر رکھا تھا اب یہ برکر گھنے پر آگیا ہے ہمارا دیکھیں تک اتنا امدہ لگ رہا ہے اس اسٹیج کے پر میں یہاں پر یہ ڈالنے والی ہوں یہ چوچلا ہوا میرے پاس ادھک ہے یہ اس کے اندر بہت ہی مزیدار پلیور دے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں ادھرک جب بھی آپ کچھ چیز میں ڈالیں کچھل کے یا پیس پر اس کو پیل آف مک کیا کریں اس کو اچھی طرح دلیا کریں لیکن اس کا چھلکہ مزیدار کریں کیونکہ اس کے چھلکے میں بے انتہا بزائیت اور لزت ہوتی ہے جہازہ اس کا چھلکہ بلکل بھی مزیدار کریں میں نے بھی اس کا چھلکہ نہیں ہوتا بیگن میرے بلکل گل چکے ہیں اور اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے چند سے چلانے میں آلو بھی 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 بلکل تینڈر ہو چکے یہ دیکھیں کتنے آرام سے پھوٹ رہے ہمارے پاس یہاں پر آخری سٹیپ ہے کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو پیاز دکھائی تھی فرائیڈ یہاں میں نے فریج میں رکھ دیتی ہے یہ دیکھیں آواز سنیں اس کی تو یہ بلکل کرسپی ہو چکی ہے یہ دیکھیں مرچے بلکل کرسپی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے سے ٹوٹ رہی ہیں تو یہ آپ فریج میں رکھا کریں یہ ٹوٹ کا بہت زبدست ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے کچل لیں جیسے ہم اور میں میں ڈالنے کے لیے پیاز کو ہاتھ سے ہی تھوڑا سا کچل لیتے ہیں اس بھاجی میں بھی پیاز کو بلکل اسی طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا سا کچل لینا ہے تو میں یہ پیاز کچل رہی ہوں اور اب ہم اس کو اس بھاجی میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم 2-3 میٹ کے لیے دم لگائیں گے اور یہ ہماری بھاجی بلکل ہوگی ڈائڈی ہے یہ ساری پیاز چھوڑ گئی ہے اب اس کو میں بھاجی میں شامل کر رہی ہوں یہ ساری کے ساری پیاز چلی گئی اور یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں یہ میرے پاس چار مرچے ہیں ہری یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا پھیلا لیتی ہوں اور اس کو اب میں دم پہ لگا دوں گے 2-3 میٹ کے لیے اس کو دم دیں گے اور پھر ہماری بھاجی ریڈی ہوگی پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ہے ہمارے بینگنوں کا فائنل لک بہت ہی لذیز شکل سے لگ رہے ہیں بہت ہی جوسی اور بہت گلے وے بہت ہی امدہ ریسپی ہے کھائیں اور مجھے ضرور فید بیک دیں بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہے جو لوگ برغن مزے کھا کھا کے تھک چکے ہیں یا جن کو دال چاول بہت پسند ہیں ان کے لئے خاص چیز ہے تو اس کو میں سرف کر رہی ہوں آج دال اور چاملوں کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ اس کو روٹی سے بھی سرف کر سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور یہاں میں نے مرچے بنائی ہوئی ہے بہت ہی مزے دار اس کی ریسپی میں جلد آپ کو دوں گی تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ریسپی امید ہے آپ کو بے انتہا پسند آئے گی ضرور بنائیں ضرور کھائیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کا انتظار رہتا ہے تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں خیال رکھیں اللہ حافظ